اسلام علیکم ناظرین پرگرام درحقیقت کے ساتھ آپ کا مزمان بلال احسن حاضر ہے ناظرین پاکستان کی سیاست اور معیشت دونوں ہی اس وقت آزمائش سے گزر رہی ہیں ہر روز حکومت ادارے جن میں ای بی آر ہے اور وزاعت خزانہ ہے وہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے بیانات اخبارات میں شائع کراتے رہتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے اپنی احمد کو جاگر کرنے کے لیے حکومت ڈیلی کچھ نہ کچھ عوان کی معیشت کی درستگی کے لیے جی ٹی پی کی گروت کے لیے کرنٹ اگاؤنٹ خسارہ ان تینوں چیزوں کے ایسے سے ہمیں آداد و شمار گیا جاتے ہیں جو یقینی طور پر ایک عام آدمی ایک عام عوان کے سر کے پاسے گزر جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جی ٹی پی گروت کیا ہے شاید کہ ان سے جو وابستہ لوگ ہیں انہیں پتہ ہو کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیا ہے جی ٹی پی گروت کیا ہے اور آئی ایم ایف نے جو پالیسی دی ہے اس پالیسی کے تحج کیا صورتحال ہوگی کیا صورتحال نہیں ہوگی ہر دن ہم کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں وزیراعظم صاحب ملکی ترقی کے لیے خاص طور پر معاشی ترقی کے لیے بہت بیتاب نظر آتے ہیں لیکن شاید کہ ان کے علمیں نہیں ہیں کہ ان کے جو اپنی معاشی ٹیم کے افراد ہیں وہ مستقبل کی حکمت عملی سے بلکل بے بیرہ نظر آتے ہیں انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ مستقبل میں کیا چیز انہیں درپیش ہوگی جس کی وجہ سے معیشت کی راہ میں رکافٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں جیسے یہ کہ سردی کا سیزن شروع ہوا سردی کے سیزن میں گیس کا استعمال بڑھ جاتا ہے لیکن کوئی بھی ایسی حکمت عملی نہیں اپنائے گی پہلے سے کہ گیس کی جو قلت پیدا ہوگی اس گیس کی قلت کو قابو کیسے کیا جائے گا اب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں ہی ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں کہ جناب آپ کی غلطی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی غلطیوں میں عوام پسکے رہ گئے اس وقتی جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ گیس کی عدم دستیابی کے باعث سنتے بند ہو رہی ہیں سی این جی اسٹیشنز بند ہیں جو سویس ایس گیس کمپنی کے ایک موقف تھا کہ گھریلو اور کمیشن صحافین کی سہولت کے لیے ہم سی این جی اسٹیشنز بند کر رہے ہیں اور سنتوں کو گیسی سپلائی بھی کم کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ ہیں کہ کراچی شہر سندھ بھر کے گاؤں دیہاتوں میں شہروں میں بھی جو ہے گھروں میں بھی جو ہے گیس کی لوٹ شیڈنگ ہو جاری ہے دوسری جانب ہمارے ایس ایم ایس ایس ایم ایس کے لیے جو ایف بی آر نے فکس ٹیکسٹ اسکیم جو اناؤنس کی تھی اور سائز کے حساب سے ان پر فکس ٹیکسٹ نافذ کرنا تھا دکان کی سائز کے حساب سے تو اس کی پیمائش کے لیے بی آر کی ٹیم جو ہے بلکنی بازاروں میں پہنچ گئی وہاں پر ایک نئی جو ہے جھگڑا پیدا شروع ہو گیا دکانداروں کا کہنا تھا کہ اس کی پیمائش نہیں کرنے دیں گے ای بی آر کے ایری تھی کہ ہم اس کو پیمائش کریں گے تو اس کے بعد فکس ٹیس کا نفاذ ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں پتا حکومت اپنے انداتہ آئی ایم ایف کی ہر بات کو صحیح سمجھتی ہے جیسا کہ آئی ایم ایف نے آج جو اخبارات میں شائع بھی ہوا کہ جو ان کے سالانہ رپورٹ ہے اصلاحات کی دوہزار انیس کی اس میں انہوں نے پاکستان کی معاشی ٹریک کو بہت اچھا گیا حکومت بھی خوش ہو گئی اور وزیرا صلی اللہ علیہ نے ایک بیان داغ دیا کہ جناب علی معیشت صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے مہنگائی کو ہم پانچ فیصد پہ لے آئیں گے جبکہ کرنٹ شروع تحالی ہے کہ بارہ سے تیرہ فیصد مہنگائی موجود ہے عوام پریشان ہیں کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا در حقیقت پس پردہ کیا ہے اسی کو جانے کے لئے آج ہم نے یہ محفل سجائی اور اس محفل کو تو رونق بکشنے کے لئے جن مہمانوں نے آج اس محفل کا ٹینٹ کیا ہے وہ اس مہمانوں کو میں آپ سے تعریف کرواتا چلوں میرے پہلے مہمان ہے رحمت اللہ خان وزیر صاحب یہ ہیں سابق سینئر میمبر ٹیکس پالیسی ایف بی آر بہت شکریہ صرف کہ آپ نے یہاں پر ٹائم نکالا آپ نے بہت اقیمتی وقت میں سے میرے دوسرے مہمان ہے جناب فہرحان اشرفی صاحب جو کے نائب صدر ہیں سائٹ ایسوسیشن کی میرے دوسرے مہمان ہے شرجیل گوپلانی صاحب کافی مشہور شخصیت ہے سیمیس کے اور یہ صدر ہیں آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسیشن کے آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر تشریف لائے اور آج ہم انہی موضوعات پر کچھ گفتگو کریں گے تاکہ عوام کو بھی کچھ حاج ہو اور دیکھتے ہیں کہ مسائل کا حل کیا نکلتا ہے ناظرین اس پرگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے قبل ہم چھوٹا سیکھ رپورٹ دیکھتے ہیں رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست اور معیشہ دونہ ہی آزمائش کے مرحل سے گزر رہی ہیں ہر حکومتی ادارہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے گیت گا رہا ہے ہر روز اخبارات میں ایف بی آر اور وزارتِ خزانہ اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیانات داگ دیتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے اور نہ پیر موجودہ حکومت اپنی معاشی وزن کی تکمیل میں کچھ کنفیوز نظر آتی ہے وزیادہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے بہت بیتاب نظر آتے ہیں اپنی تقریروں میں برامدات میں اضافے کی خواہشات کے لیے تاجروں اور سنتکاروں کو تلقین بھی کرتے ہیں لیکن کیا کہیے ان کی معاشی ٹیم کو اور وزارتوں کو جو کہ مستقبل کی حکمت عملی سے بے بہرہ نظر آتے ہیں ہر برس قوم سردیوں میں گیس کی کمیل کا شکار نظر آتی ہے متعلقہ ادارے سینجی سٹیشن سنتیں اور عوام کو گیس کے کم پریشر کی کہانی سنا کر ایک جانب ہو جاتے ہیں اور پورا ملک ذہنی کر میں مفتلا رہتا ہے حکومت کی جانب سے ملک کے لیے ڈالر کے حصول کا ذریعہ برامدات کی حامل سنتیں بند ہو جاتی ہیں یا پھر سنتوں کو روائے رکھنے کے لیے مہنگا ایندھن استعمال کرنے پر مجبور ہوتی ہیں ہر برس کی طرح موجودہ برس بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اب تو یہ نوبت آگئی ہے کہ سنتکار گیس کی عظم دسیاری باقاعدہ اتجاج کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں دوسری جانب معیشت کے استقام کے لیے کردار ادا کرنے والے چھوٹے اور درمانی تاجر خنوص ایف بی آر کی پالیسوں سے سخت نالہ نظر آ رہے ہیں دکانوں کے سائز کے حساب سے فکس ٹیکس اسکیم پر اس ایمیس کو تحفظات ہیں اب یہ تحفظات ختم نہیں ہوئے کہ ایف بی آر کے ٹیم شہر کے مختلف بازاروں میں دکانوں کے پیماش کے لیے فیتے لے کر پہنچ گئیں جس پہ تاجروں کی جانب سے ایک نیا تینازہ پیدا ہو گیا دوسری جانب وضاعت خزانہ عوام کو یا پھر وزرازم کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ کاروباری محول بہتر ہو گیا ہے اور مہنگائی کم ہو رہی ہے معیشت کے گھمبیر مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں کیا گیس کی ادم دستیابی بجلے کے بڑھتے ہوئے نرخ اور پانے کی کیمیابی سے سنتے ترقی کرتی ہیں مہنگائی کی شرح ہنوز پارہ سے تیرہ فیصد پر برقرار ہونے کے باوجود عوام مطمئن ہیں عوام پوچھتے ہیں کہ کیا یہی تبدیلی ہے مرکم اکر ناظرین آپ نے ایک رپورٹ دیکھی ہم دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں اور اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اب سب سے پہلے رحمت اللہ خان صاحب سے رحمت صاحب جو سیچویشن ہے جو سینیریو ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہے میرے خالقے اس کو مزید آگے بہت ملنے کی ضرورت بھی نہیں تمام تاجروں کو بلکہ پر اپسان کے عوام کو بھی ڈیر سالوں میں تقریباً جو ساری چیز ہو گئی ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایک دارہ جس کے موزد کے ساتھ چونکہ آپ کا بھی اس سے تعلق رہا عوام میں اس میں ایک اچھی ساکھ کا حامل نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر جو ہے وہ اس کی اپنے اثران کی طرز زندگی وہ ان کی اپنے آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو آپ معاشی پالیسی بناتے ہیں کیا آپ کے اوپر کسی کا دباؤ ہوتا ہے یا آپ گراؤنڈ ریلیٹی کو دیکھتے ہوئے ایف بی آر اپنی حکمت نیتہ دید دیتی ہے تینکیو بلان صاحب تینکیو میٹرو ٹیلیویزن بات یہ ہے کہ جو ایف بی آر کے افسران ہیں ان کی یا ایف بی آر کا جو پالیسی بنانے میں رول ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے اچھا ایف بی آر ایک پروپوزل مثلا کسی بھی ایشو کے اوپر اگر ایک پروپوزل بنا لیتا ہے تو وہ پروپوزل ضروری نہیں کہ آگے ترو ہو اس لیے کہ فیڈل گورنمنٹ میں جو پالیٹیشنز ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشیپ ہے ان کا فائنل سے ہوتا ہے پالیسی بنانے میں فائنل سے ان کا ہوتا ہے ایف بی آر کی شاید بیس پچیس پرسنٹ تک کی کوئی کنٹیبیوشن ہو پالیسی بنانے میں کسی بھی ایشو کا کوئی بھی پروپوزل بنا لیتے ہیں لیکن فائنلی ترو صرف وہی پروپوزل ہوتے ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشیپ کو ایکسیپٹبل ہوتے ہیں دوسری آپ نے یہ بتایا کہ جو ایف بی آر کے افسران ہیں ان کی طرز زندگی یا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ان کی جو تنخائیں ہیں اس سے مطابق نہیں رکھتے ہیں اصل میں بلاد صاحب بات یہ ہے کہ جو ایف بی آر کی تنخائیں ہیں یہ اگر آپ کو یاد ہوگا جب شوقت ازیز آئے تو انہوں نے جو ہماری تنخائیں تھی وہ زیادہ کر دیتی اور اس کو مارکٹ بیس کر دیتی تو تنخائیں جو اس لئے بی آر کے افسران کی ہے یا بی آر کے ساتھ جو فیلڈ کے افسران ہیں ان کی تنخائیں اچھی خاصی ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ جو تنخائیں ہیں اس میں ان کا گزارہ ہو سکتا ہے اچھا خاص ہے کیونکہ دبل تنخائیں ہیں یعنی میں جب لاسٹ اب میں ریٹائر ہونے کے بعد دو لاکھ سے زیادہ میری پنشن ہے مہینے کی اور جب میں ریٹائر ہوا تھا تو تقریبا پونے چار چار لاکھ کے قریب میری تنخائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تنخائیں ہیں اے بی آر اور اس کے فیلڈ فارمیشن کی وہ بالکل میج کرتی ہیں ان کے سٹینڈرڈ آب لیونگ سے کیونکہ یہ پیچھلے دو آزار دو سے تقریبا جولائی دو آزار دو سے ان کے ڈبل تنخائیں ہیں جب شبکت حضید صاحب آئے تھے اچھا اب رہی بات یہ ہے کہ ٹیکس کی ٹیکس کی جو نفاذ ہے جو ابھی بھی ماستہ چلنے تھے جو کہ آپ کے کچھ ایتھارٹی بنانے کی بات تھی کہ اے بی آر کو ہم کچھ ریوائف کریں گے اسے انقلابی اقدام کریں گے اس کی جانب بھی بھی بالکل سسپینڈ ہو گیا کہ اے بی آر کے اثران نے بڑے ہی شور شامک کیا آپ سے ہماری بات بھی ہوئی تھی کہ اس پہ کافی سے زیادہ تحفظات اے بی آر کو جس کی وجہ سے اس عمل کو جو ہے وہ بالکل روک دیا گیا آپ کیا کہتے ہیں صحیح کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ جو اے بی آر کی یا جو نیشنل ریوینیو آتارٹی کا جو پروپوزل ہے وہ صرف اسی وقت پریکٹیکیبل ہو سکتا ہے جب فیڈل گورنمنٹ اور صوبے ایک ہی ٹیبل پہ ہو ٹھیک ہے چاروں صوبے اور فیڈل گورنمنٹ اگر کوئی بھی اس قسم کی کوئی آتارٹی بنے کیونکہ اس وقت جو ہے صوبے کے پاس بھی بڑا اختیار ہے ان کے بھی ریوینیو آتارٹیز ہیں ریوینیو بورڈ ہیں اور ان کے پاس جو سیل ٹیکس آن سرویسیز ہیں بہت بڑا چنگ جو ہے اس وقت سرویسیز کی کنٹیگوشن ہماری جی ٹی پی میں فیفٹی نائن پرسنٹ ہے تو سیل ٹیکس آن سرویسیز صوبوں کے پاس ہے اپنے اپنے ڈومین میں تو اگر ایک آتارٹی اس کو اس طرح بنانی ہے کہ اس سے ایز آف ڈوئنگ ویجنس ہو اور ون ونڈو آپریشن ہو تو وہ تو اس وقت ممکن ہے کہ چاروں صوبے اور فیڈل گورنمنٹ ایک ہی ٹیپل پہ آئے ایک ہی پیچ پہ ہو اور اس کے بعد پر یہ ممکن ہے کہ یہ اس قسم کی کوئی آتارٹی بنے جب تک کہ یا تو کانسٹیچوشن میں امنمنٹ کرنا پڑے گا یا یہ ہے کہ ریوینی آتارٹی کو اگر رہے اگر ایک ایڈمنسٹریٹیو ایر آرگی بنانی ہے تو بھی سب کو مل کے بنانا پڑے گا صرف فیڈل گورنمنٹ الہیدگی میں اس قسم کی کوئی آتارٹی نہیں بنا سکتا لیکن بات وہی ہوتی ہے ابھی جا آپ نے کہا کہ چھوڑی سے جو اس بات کو مکردو اٹیچ کہ آپ نے کہا کہ جو آپ کی تنخواہیں ہیں ایف بی آر کی وہ ان کی لائف اسٹرائل سے میچ کرتی ہیں اب یہ حالی امید تو انچہا دن پہلے بھی اخبارات میں پرائیو منسٹر نے ایک دیان دیا کہ ستر کروڑ پہ مہانہ کلیکٹر کسٹم کماتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بیان ہے آفیچل بیان ہے یہ پرائیو منسٹر کا تو سوالی پیدا ہوتا ہے کہ جب پرائیو منسٹر اس قسم کی بیانات دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کو بیان سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ایسا دو نہیں ہے کہ میں بیان دے رہا ہوں وہ اپنے خلاف ایک چارشیٹ کر رہا ہوں اس بھی ایک اگر کوئی کلیکٹر اس قسم کے کام کر رہا ہے جیسے وزیراعظم صاحب نے پبلیکلی بتایا اس کو ایوائیڈ کرنا چاہیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ اس لیے کہ اگر وہ اس قسم کا بیان جاری کر رہا ہے تو وہ تو ان کے خلاف ایک چارشیٹ کر رہا ہے اپنے خلاف تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے اگر ہے تو اس کے خلاف ایکشن نے دیکھو نا این ڈی رولز ہیں اس کے علاوہ اس قسم کے اگر کلیر کوئی گلیرنگ چیز ہے تو وہ تو نیب میں بھی لے جایا جا سکتا ہے اور فیڈرل بورڈ اپ ڈیوینڈیو میں اور ایف آئیے میں اور ادارے ہیں اور ان کے خلاف ای بی آر کے اپنے ایک میکنیزم موجود ہے لا میں این ڈی رولز ہیں 1973 کے بڑی کمپریہنسیو ہے ان کے خلاف ایکشن کیا جا سکتا ہے آپ کے بات بلکل درست ہے فران شرفی صاحب چونکہ آپ نائب صدرہ سائٹ اسسوسیشن کے تاجروں سے ای بی آر صاحب لوگوں کو بہت قریبی تعلق رہتا ہے آج کے جو پرائیم میں گیس کے ہیں یا بیجلی کے ہیں پانی کے وہ اپنی جگہ ای بی آر کے مطالب بتا دیجئے گا جو رحمت اللہ خان وزیر صاحب نے جو باتیں کی آپ کیا سمجھتے کر کہ ایک انڈسٹری کو بڑے تاجر ہو چھوڑے تاجر ہو جو بھی ہو اس کو کیا تحفظ آ دیں ای بی آر سے اسلام علیکم سب سے پہلے تو تھنکس فور انمیٹنگ می شہر تک رحمت اللہ صاحب نے بتایا کہ ہمیں ون ونڈو جو آپریشن کی یا ون ونڈو جو ونڈو کی نویوں جو بات کی ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ اگر فیڈل اور پرویشنل تونوں حکومتیں مل کے ون ونڈو پہ آ جائیں تو ہمارے بہت سارے مسائل اس میں حل ہو سکتے ہیں ہمارے پاس جو آئی تنگ آراؤنڈ ٹھرٹی ٹو فورٹی ایجنسیز کے جو لوگ آتے ہیں الگ الگ قسم کے وہ تمام اس میں آ جائیں گے ہم سمپلی ایک اچھے سسٹم میں آ جائیں گے اور میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ ہم تو الحمدللہ تمام کے تمام انڈیسٹریلس آٹومیٹیکلی بھی اور رضا مندی سے ریجسٹر ہیں ہماری انڈیسٹریہ چلتی پہلے ریجسٹر ہوتی ہیں پھر سٹارٹ ہوتی ہیں بلکل خرید لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جتنے دکاندار ہیں جتنے شاپ کی پرس ہیں وہ بھی ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ وہی ہے جو ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً ٹھئی ٹو فورٹی قسم کی ایجنسیز ہمارے پاس آتی ہیں کبھی کچھ دے دو کبھی کچھ دکھا دو کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ کون کرتی ہے ایجنسی کرتی مطلب یہ کہ ای او بی آئی ہے سوچل ہے ای بی آر ہے کون کرتے ہیں آلموسٹ ہر قسم کی ایجنسیاں ہیں ہر قسم کی ایجنسی آتی ہیں جس میں ای بی آر سارے فیرست ہے اور ان کے پاس اتنے محکمہ ہے کبھی یہ دکھا دو کبھی یہ نوٹس کا جواب دے دو تو کبھی یہ دے دو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب اسویشیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں یہیں سے شکایت آری ہوتی ہیں کہ فلا نوٹس آیا تو اب کیا جواب دیں فلا مسئلہ آیا تو کیا جواب دیں تو ہمارا تو دن سمجھ لیں کہ تاجر اب جو ہمارا انڈسٹرلسٹ ہے اس کا دن ایک آدمی یا تو وہ اچھا پے پے رکھے جو کہ ہو بھی ای بی آر کا ریٹائر تب تو ہم جیت سکتے ہیں ان سے باچھت کرنے میں یہ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری مجبوری بنا رئی ہے یہ ہمارے کاؤسٹ آف ڈرنگ بزنس میں یہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے آپ سمجھیں کہ یہ تو مطلب کوئی وی نہیں ہوا نا کہ ہم ان کا آدمی ریٹائر رکھیں اور پھر ان سے ہم کام سیکھیں مطلب ہم نے تو آسان بزنس کرنا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ایف بی آر کی جو اپنے قوانین ہیں وہ پہچیدہ ہیں وہ اتنے زیادہ پہچیدہ ہیں کہ میں آپ کو وید گیرنٹی کہتا ہوں کہ ان کے اپنے افسران بھی اس میں زیادہ ان کو بھی اوینیس نہیں ہے کہ آج جیسے کوئی اگر احسار ہو آتا ہے تو آپ اگر کسی میں آپ کو وید گیرنٹی کہہ رہا ہوں کہ کسی اس افسر کو فون کر کے پوچھے ہیں کہ یا اس کا کیا مطلب ہے تو وہ بھی کہتا ہے یا مجھے بھی ایک دو دن لگیں گے اس کو سمجھنے میں تو آپ سمجھیں کہ ان کو اپنے کو نہیں پتا کہ ان کو کیا لاغو کیا جا رہا ہے ان کے کیا تھوپا جا رہا ہے بلکہ میرے خواہ میں شبر زہدین ابھی اسلام آباد میں کہا کہ جو فارم آیا ہے ان کے پریس کا اس کو تو بہت ساری شیکر کو تو میں خود نہیں بھر سکتا تو تاجر کہاں سے بھریں گے ایگری ایگری ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے چلے تو مطلب یہ کہ باپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی بہرحال پہلے سہالت بہتر ہے سر میں آئی ڈانٹ ٹنگ سو کہ میں ایگری نہیں ہوں اس سے کیونکہ آپ نے خاص طور پر میں اگر اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کروں جس کا پاکستان میں سب سے بارہ ریونیو جنرل جو کرتا ہے اس پہ جب سے آپ نے ایسا ایسا ایو ایلیون ٹونٹی فائف ہٹایا ہے ریموف کیا ہے اس کے بعد سے میں آپ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپورٹ نہیں بڑے گا آپ جتنے بھی طریقے اپنا لیں آپ جس طریقے سے بھی کر لیں یہ پہلے بھی پیکٹس ہو چکی ہے ہمارے سینئرز نے اس پہ بہت زیادہ ورکنگ کی ہمارے سینئرز نے اسلام آباد میں جا کے ایک آدمی کو جا کے سمجھایا اچھا وہ آدمی وہاں ایگری بھی ہو جاتا ہے لیکن افسوس پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کس قسم کی شرائط ہیں کہ ان کو وہ بات نہیں مانی جاتی میرا مقصر یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ ایک ایک سپورٹر کس طریقے سے یہ مزید سترہ پرسند کا برڈن اپنے اوپر ڈالے گا جبکہ اس کی کیپیسٹی ہی کم ہے سیس سیس کے حوالے سے جیس اب وہ سیل ٹیکس کہاں سے مطلب اس کو ملنا بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ مطلب ہمارے ہی جو پیکٹس رہی ہے کہ چھ مہینے سے پہلے تو آپ نہیں پوچھتا بھی نہیں کہ ہاں بھائی کوئی چانس ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ملنا ہی نہیں ہے یا ملنا ہے تو پتہ نہیں کس صورت میں اور کتنا ملنا ہے تو جب وہ ہم سیونٹین پرسند کا ہاف جب اپنی کسٹنگ میں ڈالنے لگتے ہیں تو ہمیں ایکسپورٹ کا آرڈر نہیں ملتا لانمی سی بات ہے کسٹ آف ہماری بھر جاتی ہے دوسری طرف لیٹسٹ آپ لوگوں نے ابھی سنائی ہوگا کہ آناؤنس ہوا ہے کہ ہر تین مہینے بعد آئی ایم ایف کی جو کہ شرط ہے کہ بجلی اور گیس کے نرخ بڑھا جائیں گے بجلی کے جنوری میں بڑھنے اور گیس کی بھی ابھی بڑھا دیئے میرے خیال میں دوبارہ جنوری فیول ایجسمنٹ چارجز کے مدمن ہو وہ الگ ہے وہ کی فیول ایجسمنٹ الگ ہم بھی لگائی جاری ہے تو کس طریقے سے اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے جو لاسٹ دوہزار سولہ سے جو فیول ایجسمنٹ ہم پہ ڈالی جائے گی ہم نے اس وقت کی کسٹنگ میں بزنس میں اس کو کسٹ میں تو لیا ہی نہیں تھا اب ہم اس کو لائیں گے کہاں سے ہم ان کو پے کیسے کریں گے ملہب انہوں نے جو اب ہم سے لینا ہے وہ ہم لائیں گے کہاں سے پہلے مجھے یہ بتا دیں اب کیسے ہوگا بات یہ ہے کہ بڑے گھمبیر مسائل ہیں ناظرین سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم جائیں گے کہ اس معاملے کو تھوڑا بہت جو کو پلانی سے جو کبھی اسلام آباد صاحبی یوکے آئے تھے اسی احبائر کے حوالے سے تو ان کا وہاں کیا بات ہی ہوئی کیا مسائل ہوئی ہم ان سے بات کریں گے لیکن ایک چھوٹا سی مقفی کے بات ساتھ رہیے دو ویلکم ایک ناظرین پرگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور آج ہم جس پرگرام میں گفتگو کر رہے ہیں وہ نیچرلی ایکنومک کو جو حائل دشواریاں ہیں جو میں خاص طور پی بی آر ہے گیس کی پرابلم ہے پانی ہے اور دیگر بہت سارے پرابلم ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سب سے کریں گے اور میرے ہمراہ جو ہے اس وقت میں امان موجود ہیں اسٹوڈیو میں وہ ہے رحمد اللہ خان وزیر صاحب جو کہ سابق سینئر میمبر ٹیکس پولیسی ہیں پھر یہ فرحان شرفی ہیں جو کہ نائف صدر ہیں سائٹ اسسیشن کے اور شرجیل گوپلانی ہیں جو کہ صدر ہیں آل سارٹی سٹی تاجر اتحاد کے تو وقف میں جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ ابھی اسلام آباد گیا تھے اسلام آباد کے قائمہ کمیٹی برائے ٹیکس میں آپ نے شرکت بھی کی تھی کیا باتیں ہوئیں وہاں پہ سننا کی کافی بہت سارے معاملات جو تھے وہ ڈسکس ہوئے تو کوئی حل نکلا حل کے لیے تو بات ہوئی ہے اور ہمیں قائمہ کمیٹی سیریس بھی نظر آئی اس لیے کہ ہم نے سداد کون کر رہا تھا سداد عرب جو فیض اللہ صاحب کر رہے تھے جو کہ ایم اے نے ہیں فیصلہ بات سے پھر ان کے ساتھ سارے میمبرز تھے نیشنل اسیمبلی کے مسلم لگ نون سے بھی تھے پیپس پارٹی سے بھی تھے اور پی ٹی آئی سے بھی تھے اور ان کے ساتھ پھر جو سامنے فی آر سے ڈکٹر تک سرور صاحب تھے سیما شکیل صاحبہ تھی اور ایک اور صاحب تھے جواد گنی صاحب جی سے پھر اس کے علاوہ ڈپٹی گورنرس ٹیڈ بینک بھی موجود تھے وہاں پہ اور اس کے علاوہ بھی تمام فائننس سے اتنے لوگ ادارے ہیں وہاں موجود تھے تو کیا بات کیا ہوئی بات بھی اس میں سب سے پہلے تو ہمارا جو مسئلہ تھا مہین آل پاکستر ٹیپر ٹیٹر ایسسیشنز کا وہ کیونکہ جنگلات ہمارے کم ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم نے ایڈیشنل کسٹم ڈیوڈی ختم کرانے کے لئے ریکویسٹ کی تھی تو نیشنل اسیمیڈی کے تمام میبرانٹ کی طرف سے اور ہاؤس کی طرف سے اپروول دی گئی کہ آپ ایڈی آر کو کہ آپ اس کو فوری طور پر ختم کریں اس کے طواب کیا ہوں گے ختم کرنے اس کے ختم کرنے کے دیکھیں آپ کے جنگلات اس وقت آپ کے پاس دو پرسن سے کے لگ بگ رہ گئے ہیں ٹھیک اگر آپ اپنے جنگلات نہیں بچائیں گے تو آپ جو ہم پولیشن کا اور جس چیزوں شکار ہو رہے ہیں تو اس سے ہم اور بھی بڑھتے جائیں گے اس وقت بھی ہم تیس پرسن کے قریب ٹیکسز دے رہے ہیں جو کہ لکری ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور ہم جنگلات بھی نہیں بچا پا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ایک تو مسئلہ تھا پھر سامنے سے جو آپ کے ٹائر سے آ رہے ہیں اس وقت سیونٹی پرسن ٹائر جو ہے مارکٹ میں ماضی میں بھی آتے رہے ہیں ماضی میں بھی آتے رہے ہیں اس پہ آر ڈی ختم کرنے کے لیے بات چیت ہوئی ان کا جو مسئلہ تھا اور پاکستان ٹیکٹر منفیکچر ایسوسییشنز کا اور جان ایسوسییشنز والے وہاں پہ اس پہ یہ بات ہوئی کہ آپ کا جو ریونیو کا ٹارگیٹ کتنا تھا اندر ایف بی آر نے جو ٹارگیٹ دیا کہ ہمارا ایک سو نوے ارب روپے کا ٹارگیٹ ٹارگیٹ تھا بالکل ٹھیک ہے اور جب میرے سامنے اور میں عیرت کر گیا جب وہ انہیں فگر دیئے وہاں ایف بی آر نے وہ فگر یہ دیئے ہیں ایک چھ مہینوں میں صرف اور سب ان کے ہاتھ میں دس سے گیارہ ارب روپے آئے ہیں اور دس سے گیارہ ارب روپے میں بھی اگر کسی سپننگ مل کے بعد دھاگہ پڑا ہے جس پہ سیلٹکس پیڑ ہو گیا ہے اور وہ دھاگہ بعد میں ایکسپورٹر لے کر کپڑا ایکسپورٹ کرتا ہے تو تین چار ارب روپے اور مائنس کو ایفٹ کرنے پڑے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ چھ سات ارب روپے صرف ان کو ملے ہیں پچھلے چھ مہینوں میں اس سات ارب کیے گا اب آٹھ ارب اور لگا لے اگلے چھ مہینوں میں ان کو اگر مل جاتا ہے چودہ ارب پندر ارب روپے آپ نے اتنا بڑا زیرو سیکٹر جو سیکٹر تھا اس کو آپ نے ڈسٹرپ کر کے لیکن میں نے بھی چار پار دن پہلے دیکھا تھا کہ اس کے اندر کے زیرو سیکٹر پر سیکٹر لانے کے بعد ان کو پیتیس ست چھتیس ارب روپے ملے ریفنڈ کیے نا اکیس ارب روپے اکیس ست پچیس ارب روپے ریفنڈ کیے جو آپ کا ایکسپورٹ ہوا ہے چھتیس ارب روپے ان کو ملے چھتیس جو ملے پچیس ارب سے اوپر انہوں نے ریفنڈ کیے تو گیارہ ارب روپے ان کے بعد بچے ہیں گیارہ ارب میں سے بھی میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں ان کی اپنی ریپورٹ میری ریپورٹ نہیں ہے تو ان کے ہاتھ میں سات ارب روپے ابھی آ رہے ہیں آپ بارہ ارب روپے اور لگا لیں تو بیس ارب روپے پورے سال میں آنے آپ نے پورا ایک سیکٹر ڈسٹرپ کر دیا پھر وہاں پہ بات یہ ہوئی کہ ٹیکٹائل جو ہے اس کی اور بھی وجوہات ہیں جو ہماری ایکسپورٹ کم ہوئی چالیس ارب ڈالر سے اوپر بنگلہ دیش ایکسپورٹ کر رہا ہے آپ تو بیس پیس ارب روپے میں بھی نہیں رہے بنگلہ دیش آپ سے ساری ٹیکنالوجی لے کر گیا آپ سے مارکٹ لے کر گیا دیکھیں جی اس کا ایک مسئلہ ہے بنگلہ دیش کی لوگ تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں جی ایس پی پلس ہے اس کے پاس جی ایس پی پلس ہے جی ایس پی پلس اس کو آپ پاکستان کو تو میں کہا میں تین چار سال میں وہ جی ایس پی پلس ملا اسے تو تقریباً دس سے پندر سال ہو گیا جی ایس پی پلس ملا جی ایس پی پلس کے اسٹیٹس کی وجہ سے اور کچھ ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے دیکھیں انہوں نے جو بھی تھا ہم نے یہی چیئے جی ایس پی پلس آپ کو بھی ملا لیکن آپ کی کسٹ اف ڈوئنگ کی وجہ سے آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے سیریسی بات ہے آپ کی اینرڈی مہنگی ہوتی چاہتی ہے ڈے بھائی ڈے آپ کی لیبر جبکہ دنیا میں سب سے سستی لیبر آپ کے پاس ہے آپ اس کا فائدہ نہیں ہوتا پا رہے سب سے بڑی بات یہ ہے پھر جو دنیا میں اس وقت کمپیٹیشن ہے آپ کمپیٹیشن میں کم سے کم ایک سیکٹر تو آپ کے بعد ٹیکٹیل کا تھا جس کو آپ ریلیف دیتے دیکھیں میرا ٹیکٹیل سیکٹر سے کوئی واستہ نہیں ہے میں ایک بات کرتا ہوں ایکنومی کی آپ نے اپنی ایکنومی چلانی ہے انڈیا نے کانڑا ہے ان کا پورٹ ہے گجرات کا اس پورٹ پہ ٹمبر جتنا بھی امپورٹ ہوتا ہے اس پہ 0% ڈوٹی ہے انڈیا تو پورا اپنا جو کھپت ہے وہ امپورٹ کرتے ہی کرتے ہی وہ ری ایکسپورٹ کرتا ہے میڈل اس کی پوری مارکٹ پہ انڈیا چاہے ہوئے ری ایکسپورٹ کرتا ہے آپ نئے سیکٹر میں جانا نہیں چاہے ہم بار بار آج بھی ہماری بات بھی وکار میدی صاحب سے میری بلکہ آج اندر فرزو شمین کی صاحب سے بھی میری بات چیز ہوئی کہ بھائی آپ ہمیں ہرے وہ چار سو اکر زمین دیں ہم ٹمبر کی مارکٹ کو باہر لے جاتے ہیں آپ ہمیں تھوڑے سا ہمیں کوئی چپی نہیں جائے ہم آپ کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہم پیسہ دینے وہ تیاریں مارکٹس کے لیے آپ نئے انڈسٹرل زون کیوں نہیں بناتے آپ نئی مارکٹ زون کیوں نہیں بناتے بنا تو رہے سر کوئی کام بناتے میرے خیال پر شاید کہ گھاروں پر یا نوری آباد کے قریب کوئی انڈسٹرل زون سر نوری آباد تو لوگ جا رہے تو وہاں جانے میں کیا سر وہاں بھی چلے جائیں گے مسئلہ یہ نہیں ہے آپ فیسلیٹیٹ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ زمین آپ کے حساب سے دینا چاہ رہے ہیں آپ نئے انڈسٹرل زون یہ ایکنومی چلانا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ٹریڈرز کا کام ہوتا ہے آپ ہمیں سر فیسلیٹیٹ کریں باقی ہمارا کام ہے چلانا لیکن آپ فیسلیٹیٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ایک ہی بات آتی ہے بھئی ایک بندہ نے دس روپے عمال کری تھا مارکٹ میں بیس روپے کا وہ دس روپے بیچ میں سے شورڈ روپے بھی ہوگا بینک بھی اٹھا رہا ہوگا سوٹ پہ بھی بیسا کہیں سے چل رہا ہوگا بہت سیکٹر سے لیکن آپ اس کو ڈونڈنے کے چکر میں اپنے ایکنومی کی تو ڈسٹرپ نہیں کریں ہمارا ایک ایگریمنٹ وہ آپ کے ساتھ دو مہینے پہلے جس میں ایک بات کلیر ہو گئی کہ اتنے لوگوں کو ہم ٹکس ٹیکس میں لیں گے اب وہ اپی بی آرہ میں آپ چھوڑیں اس کو اس کو بلا بھائی سیری دکان کتنے کی تین سو سکیٹھ بیٹے آپ اپنا پیپر لکھ کے دے بھائی اس کی بات پر اعتماد کریں اعتماد کریں بھائی بعد میں اگر وہ غلط کوئی بیانی کرتا ہے دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ لوگ اگر غلط بیانی کرتے ہیں پچیس پرسنٹ لوگ تو آپ کو صحیح یہ بیانی کریں آپ اس کو اپنا نوٹس دے دیں یا ایسوسیشن کو بلیں کہ بھائی یہ شرجل بھائی نے ہمارے کو لیکن بہرحال ٹکس ٹکس کی تو بات ہوئی تھی تو وہ تو اپی آر نے صحیح کیا نا ٹکس ٹکس کی بات ہوئی تھی شبر زیدی کا بیان آیا تھا کہ دکان کے حساب کی حساب سجھ وہ آپ ایسوسیشن کی دی آپ کو فیتہ لانے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ ایسوسیشن کے اوپر آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ آپ ایسوسیشن کے نماز میں کو مت رکھیں آپ صیح کی بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ٹرسٹ بہال کرنا تھا مارکٹ کے اندر آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے تو ہم اس کے لئے بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو فیگرز ملنا شروع ہو آپ کو ریونیو کلیکٹ ہونا شروع ہو پھر آپ چیزیں اہستہ اہستہ لے کے چلیں ایک بات بہت دیکھئے کہ یہ اعتماد کا فقدان ہے اپی آر میں اور ایک کاروباری افراد میں اعتماد کا فقدان اس کی وجہات کیا ہے اس کی وجہات تو کئی ہیں اگر دیکھیں تو دونوں طرف سے ناراضگی ہے اے بی آر کا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے ٹریڈرز ہیں اور خاص کر جو سمال ٹریڈرز ہیں چھوٹا جو طبقہ ہے ایس ایمیز جو وہ ہاں وہ صحیح معنی میں کنٹریبیوشن ان کی بہت کم ہے شاید جی ڈی پی میں ان کا کنٹریبیوشن ہے سولہ سترہ یا اٹھارہ پرسنٹ اور ان کا ٹیکس میں کنٹریبیوشن دو پرسنٹ کے قریب ہے تو ای بی آر کا خیال یہ ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن لیکن ایکچولی ان کی ٹیکس کی کلکولیشن کا کسی کو صحیح اندازہ نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں جو کمرشل اسٹبلشمنٹ ہے اس وقت وہ اپنے بیجلی کے بل میں انکم ٹیکس بھی دے رہا ہے اور سیل ٹیکس بھی دے رہا ہے ایک تو دیکھیں نا جو انکم ٹیکس جو ہے بیجلی کا بل اگر چار سو اسی روپے بھی ہو مہینے کا تو اسی روپے شروع ہو جاتا ہے اور آگے جا کے دس پرسنٹ تک چلا جاتا ہے یعنی بل کا دس پرسنٹ تک اس میں انکم ٹیکس چارل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو سیل ٹیکس ہے اگر بیس ہزار تک کی منتلی جو ہے بل ہے بیجلی کا تو اس پہ تقریب ایک پانچ پرسنٹ ہے بیس ہزار پچاس ہزار کے درجان ہے تو ساڑھے سات پرسنٹ ہے نارمل ریٹ کے علاوہ یعنی اس میں سترہ پرسنٹ بھی دینا ہے اور اس کے بعد ساڑھے سات پرسنٹ بھی دینا ہے تو وہ ان کے بیجلی کے بل میں ہوتا ہے ایک دبا ہم نے کلکولیشن کیا کی تھی جب میں بی آر میں تھا تو ان لوگوں نے تقریباً دونوں ٹیکسز ملا کے پچاس پچپن ارب روپے سال کے دیئے تھے جو اس پر گورنمنٹ لا رہی ہے جو فوڈ کے حساب سے اور پرمائش کے حساب سے بات یہ ہے کہ جو پہلے والا ٹیکسز اس کو کہا لے جائیں گے ان کو بھی آپ نے منیموم ٹیکسز کر دیا جب دس پرسنٹ تک پہنچ جاتا ہے بیجلی کے بل میں انکم ٹیکس بھی ہے سیل ٹیکس بھی ہے یہ اگر آپ انکم ٹیکسز لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ انکم ٹیکسز پہلے یا تو اس کو ختم کر لیں یا یہ ہے کہ اگر وہ صحیح معنی میں کلیکٹ ہو رہا ہے پہلے ورکنگ تو کر لیں کہ اس میں کلیکشن کتنا آ رہا ہے جو بیجلی کے بل میں ہیں اور بیجلی کا بل میں چارج ہو کے بیجلی والا آپ کو دے بھی رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے یہ چھیک بھی کیا کہ جو کمرشل اسٹبلیٹمنٹ ہے دوکاندار ہے اور کارخانے بھی ہے ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیکس کسی نہ کسی مد میں ہے وہ ٹیکس دیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد جو نیا سسٹم یہ ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ دونوں میں فرق کتنا ہے اس میں زیادہ ٹیکس آیا گا ہے جو پہلے ٹیکس آ رہا ہے وہ کافی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ دیکھنا اور بی آر کو خاص کر یہ ٹیکس لانے سے پہلے ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ملک میں ہیں کتنے کمرشل اسٹبلیٹمنٹ میرے خیال ہے کہ ابھی جو انہوں نے سسٹم شروع کیا ہے کہ بڑے بڑے جتنے بھی دپارٹمنٹی سٹورز ہیں کہ ان کی سسٹم سے ای بی آر کی سسٹم کو لنک کر رہے ہیں تاکہ ان کی کیش سسٹم سے کہ جو بھی وہ وہاں سے بلٹی بنائیں گے تو اس پہ یہ ہوا کہ آٹومیٹلی طور پر جو ہے اس کا تو دیکھنا اس میں انکم ٹیس کا سسٹم تو یہی ہے ان کے لیے بھی لیکن جو ٹیئر ون والے بڑے جو اسٹبلیشمنٹ ہیں جو بڑے پلازے میں ہیں یا جو ائر کنڈیشن مال میں ہیں ان کا تو یہ ہے کہ اگر ان کا تو ان کے لیے الگ ہے ان کے لیے تو سٹینڈرڈ ریٹ ہے ان کو اپنا گشوارہ بھی جمع کرنا ہے سیل ٹیکس کا اور اس گشواری کے بنیاد پہ انپو ٹیکس بھی لینا ہے اور آٹپو ٹیکس کا دونوں کا جمع کر کے جمع کرنا ہے میں سیمٹی بارٹمنٹ سٹوری کی بات نہیں کر رہا میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ جناب جتنے بھی دکاندار ہیں جتنے بھی دکاندار ہیں وہ ان کے جو کیش سسٹم جو ان کا بلنگ کا ہے اس کی کمپٹرائز سے وہ ای بی آر کی سسٹم کو کریکٹ کر رہے ہیں وہ ڈیپو سسٹم لانا چاہتے ہیں ڈائریکٹ پائنٹ آف سیل وہ تو چائنا میں ہے چائنا کا سسٹم لانا چاہتے ہیں ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ وہ ٹیکس کی کٹھوتی کرتے ہیں حکومت کو جمع کراتے میں کیا نہیں کراتے تو اس سے تھوڑی سے بچت ہو جائے گی یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ وہ حکومت کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کا سال کا چھے لاکھ کا بل ہے یا اس طرح کی کوئی بڑے محال میں کمرشل وہ محال میں تو ان کو نارمل ریٹ سے سیل ٹیکس دینا ہے اور ان کا انپوٹ بھی ہوتا ہے اور آٹپوٹ ٹیکس کا دونوں کی وہ نیٹ ٹیکس ہے وہ پیبل ہوتا ہے وہ ہر میں انہیں کا ریٹرن جمع کرنا ہے جو پہلے کی ٹیگری میں نے بتایا اس میں تو سیل ٹیکس کی ریٹرن کی گنجائیت ہی نہیں ہے کوئی سیل ٹیکس کا ریٹرن نہیں دینا ہے ان کے لیے تو ہم نے سیل ٹیکس کی ریٹرن کی ایگزمشن دیئے جو موجودہ سسٹم ہے جن کا جو چھوٹے دکاندار ہیں جن کا بجلی کا بل پچہ آزار سے زیادہ نہیں ہوتا پچہ آزار اندر اندر ہے مہینے کا ان کے لیے تو جو سیل ٹیکس ایڈیشنر ساڑھے سات پرسنڈ اور پانچ پرسنڈ ہوتا ہے اگر بیس ہزار تک کا ہے ان کا بل تو وہ ان کا فائنل ٹیکس ہے اور ان کے اوپر سیل ٹیکس کی ریٹرن کی کوئی ضرورت نہیں ہے موجودہ لا میں ان کے لیے نہیں ہے ہاں جو بڑے کمرشل اسٹیبلشمنٹ ہیں اور بڑے ایر کنڈیشن مال میں ہیں یا جن کا پچہ آزار سے زیادہ کا بل ہے مہینے کا یا چھے لاکھ روپے سال کا ہے ان کو البتہ ریٹرن بھی جمع کرنا ہے اور ان کا انپوٹ ٹیکس بھی لینا ہے سترہ پرسنڈ سیل ٹیکس سترہ پرسنڈ نہیں میرے کہنا مسئلہ سترہ پرسنڈ سیل ٹیکس بہت زیادہ نہیں ہاں یہ اگر دیکھیں تو جو ہمارا ایشیا کا ایوریج ہے وہ ساڑھے بارہ پرسنڈ ہے تو میرا تو خیال ہے کہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ٹیکس میں ڈسٹورشنز بہت زیادہ ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر سیرے سے ٹیکس نہیں ہیں ہم نے زیرو ریٹر کیا ہے کسی کا ریڈیوز ریٹ ہے وہ تمام ریٹریز ختم کرے ایسے ایکسپورٹ کا دنیا بر میں ایکسپورٹ زیرو ریٹر اگر کوئی انپوٹ دیتا بھی ہے تو ان کو واپس ملتا ہے دنیا بر میں یہ سسٹم ہے تو یہ جو سترہ پرسنڈ سے تیس لگایا ہے یہ واپس ہونا ہے سترہ پرسنڈ لگایا ہے لوکل مارکیٹ کے لیے سترہ پرسنڈ پلس ایڈیشنز تری پرسنڈ یعنی بیسی لیس پرسنڈ پھر پھر جو انریشٹر پرسنڈ پرسنڈ یہ بیوریٹ کا کہ ان کو واپس ہو جاتا ہے اگر انوцы in put stage پہ یعنی earlier stage پہ انو نے کوئی سیل ٹیک دیا ہے تو ان کو واپس ہو جاتا ہے پرچیز بے دیا ہے کوئی کیمیکلز بے دیا ہے کسی اور کچیز بے دیا ہے پیکنگ بے دیا ہے تو وہ جو ان کو سیل ٹیک ہے وہ ان کو واپس ہو جاتا ہے سب جو جو واپس ہوتا ہے اس میں بھی пос pensar ابھی جو انہیں بات کی 8% کوسٹنگ میں ڈال رہے ہیں تو 8% کوسٹنگ میں ڈال رہے ہیں وہ کیا ہے اس کا ایمپیکٹ کسپ ہے وہ کیا ہے آپ اس کو اگر سوچیں کہ اس کو سیونٹین پرسن ریفن لینے کے لیے پانچ پرسن ایڈیسٹر اور خرچہ کرنا پڑتے ہیں ناظرین یہاں پر ہم چھوٹا سا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو ہے اب گفتگو فائنل سٹیج پہ جا رہی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہمارے مہمان جو ہے کیا گفتگو کرتے ہیں اور کیا آپ کو آگاہی دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ساتھ رہیے گا رہمت اللہ خان مہمان صاحب نے وزیر صاحب نے جو باتیں کی ہیں یقینی طور پر میرا پر ذاتی رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں زہن کے دریچے بھی کھلے ہوں گے اور کچھ ہمارے دوستوں کو بھی جو انڈسٹری سے تارو اٹھتے ہیں آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ ایک پرسنٹ کو ہم ایڈجسٹ کریں گے کہاں لے کے جائیں گے کچھ وفر دانے سے پہلے ہاں جب سترہ پرسنٹ ان سے لینے کے بعد ریفنڈ کی کانی جاتی ہے انہوں نے ایک بات زبردست بتائی فران بھئی نے کہ ہم آٹھ پرسنٹ اپنے کوشٹنگ میں ڈال دیتے ہیں وہ کوشٹنگ میں کیوں ڈال رہے ہیں آٹھ پرسنٹ وہ اس لئے ڈال رہے ہیں کہ جب ریفنڈ لینا ہے تو لازمی بات ہے فائیو سکس سیون پرسنٹ کو دینا پڑ رہے ہیں تو ریفنڈ ملے گا پاکستان کا سسٹم آپ کو سب کو پتا ہے آپ کو اگر انڈسٹری چلانی ہے اگر آپ سیریس ہیں تو ان کو زیرو ریٹیٹ آپ کو لے جانا پڑے گا ایک سیکٹر دے آپ کے پاس ایکسپورٹ کا آپ ہر باقی چیزوں سے آپ آؤٹ ہو چکے ہیں آپ رائس سے آؤٹ ہو چکے ہیں آپ ہر چیز سے آؤٹ ہو چکے ہیں ایک آپ کا ٹیسٹیل چلنا آپ اس کو بھی نہیں چلنے دینا چاہ رہے ہیں آپ کیسے مہت بے وطن ہیں آپ کیسے ایکنومسٹ ہیں آپ کیسا ملک چلانا چاہ رہے ہیں دنیا میں کہیں بھی پاکستان کا نصیم صرف ٹیکسٹائل ہے نہیں ٹیکسٹائل کتنا برا سیکٹر ہے اگر آپ ٹیکسٹائل میں حضری سے لے کے آپ ساری آئٹمز پر جائیں معذرت کے ساتھ دو ہزار دس میں دیکھ رہا ہوں بلکہ مخدوم آمین فہیم مرہوم جب وزیرتگارت تھے دوہزار آٹھ میں تو میرا خالق کے پہلی دفعہ دوہزار دس میں پچیس ارب ڈالر گیا تھا ہمارے ایسپورٹ اس میں بھی ٹیکسٹائل گیارہ ارب ڈالر تھا بارہ ارب ڈالر تھا اگر آپ اس کو بھی ختم کرے گا بچے گا کیا آپ کے بس ایک بات بتا ہے ٹیکسٹائل میں گروہ کیوں نہیں آ رہا اگر سپوز کہ گیارہ سے بارہ ارب ڈالر ہے تو اب اس کو پچیس ارب ڈالر ہونے جائے آپ انٹریسٹ دے رہے ہیں تھرٹین پرسن یہ کتنے دینا سنیں نہیں تھرٹین پرسن آپ نے شروع کیا ہے نہیں تھرٹین پرسن کب سے ہوا چار مہینے سے پانچ مہینے سے چھ مہینے سے ابھی تو سبسنا پرسن سیلٹیکس بھی تو لگا دیا آپ نے انرجی کرائسیز الگ ہے آپ نے گھیس کے انرک بھلا دیئے آپ نے ابھی بجلی کے بھلا دیئے فرحان صاحب فرحانہ شرفی صاحب میں دوہزار آٹھ سے بات کر رہا ہوں میں دوہزار آٹھ سے آج دوہزار انیس کا اینڈ ہو گیا نیرے کہنا کا مقصد یہ ہے کہ گیارہ سالوں میں یہ گیارہ برسوں میں ہم شروع سے بھی سنتے آ رہے ہیں گیارہ رب ڈالر بارہ رب ڈالر ٹیکس سو ٹیکسٹہ کیوں نہیں بڑھتی بھائی اتنا بھی ہے یہ اللہ کا شکر ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بلکل مچمہین ہو گئے کہ اس سے اوپر جانا نہیں ہے نہیں نہیں ہم تو الحمدللہ یہ پوزیشن بنی ہے کہ چائنہ اور بنگرہ دیش سے ہم کمپیٹیشن میں آ رہے تھے یہ سترہ پرسن لگنے کے بعد ہماری پوزیشن آؤٹ ہو گئی ہے یہ سازش ہوئی ہے اب لوگ یہ ٹوٹل ہی سازش ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ گیس دیکھ لیں الیکٹرسٹی رہے لیں بڑی مزدار بات ہے یہ جو زیرو ریٹنگ کا ہے نا ٹیکسٹائل کا یہ عبداللہ یوسف صاحب جب آیا ان سے بڑے خوش تھے ہیں ہم خوش حکومت کی پولیسیز زیرو ریٹنگ ہوئی اور اس کے بعد دوہزار گیارہ تک چلی گیارہ میں زیرو ریٹنگ وٹ رہ ہوئی جو آپ کا سال ہے بارہ تیرہ میں جو آپ کہہ رہے نا پچیس بلین ڈالر وہ اس سال ہوئی جہاں زیرو ریٹنگ نہیں تھی میں بسے بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں دوہزار آٹھ سے دوہزار بارہ تک جو تھی دوہزار بارہ تیرہ تک پیپیوز پارٹی کی گورنمنٹ تھی مغدو موین فیہ ان کے منسٹر تھے اور پیپیوز پارٹی کے دور میں ہی پاکستان کے ستر سالہ تاریخ میں پچیس سن لالر پہلی دفعہ آپ گیا ایکسپورٹ اور اس کے بعد پھر دوبارہ نیچے آنا شروع ہوئی وہی میں کہہ رہا ہوں پھر دوبارہ نیچے آ گیا دوہزار سولہ جولائی سے پھر زیرو ریٹنگ ریسٹور کرا دیا اس لئے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ زیرو ریٹنگ چونکہ نہیں ہے اس وجہ سے ہوا اس کے بعد بھی ایکسپورٹ ہمارے ٹیکسٹائل میں اچھا مجھے ٹیکسٹائل کو تو چھوڑے وہ اپنی جگہ رہے گی اس وقت جو گیس کا جو مسائل چل رہے ہیں انڈسٹری پہ کیا نیگٹیف اپکٹ میں توڑا سا فیڈبیک دے دوں کہ پاکستان اس وقت سکسٹی ٹو سیونٹی پرسن ریوینیو کراچی دیتا ہے سر سنے سن گورنمنٹ کہتی ہے سنے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسن سن گیس تو دیتا ہے اور ہمیں کیا ملتا ہے دیسٹیوبیشن تو دیکھیں کہاں جا رہی ہے آپ اس کو تو چیک کریں اس میں آپ کے صوبائی حکومت کا قصور ہے کہ ون فیفٹی ایٹ آرٹیکل کے تحت آپ کا حق پہلے بنتا ہے لیکن وہ لڑنے کو تیار ہی نہیں ہے اب ہمارے ساتھ انگی میٹنگ ہوئی ہے اور اب ہمیں ایک آثرا دیا گیا ہے آپ دعا کیجئے گا کہ اب انہوں نے دو سے تین دن کا قائم مانگا ہے آپ کو ایکسپورٹ کے لئے نئے سیکٹرز پہ جانا پڑے گا پہلے انفرسٹرکچر پوچھو میں انفرسٹرکچر کے حوالے سے دیکھیں ہمارے ایڈیا کے حساب سے نو ڈاؤٹ کے اس وقت لوڑوں کی حالت تو خراب ہے اس سے کہاں آپ کے پریسیلی سے اس وقت آیا ہے دھمکیاں دیا ہیں آپ نے آپ صحیح کیا ہے اس کا امپیک آیا ہے ہمیں سی ایم صاحب کی طرف سے ایک ایپروول کا ایک عرب روپے کا تقریبا ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو سائٹ کے روڑوں کو سائٹ کے انفرسٹرکچر پہ کام کریں گے اب آپ دیکھیں یہ تو کائم مالشاہ کی دور میں بھی ہوا تھا نہیں کائم مالشاہ کی دور میں پوری سلکے بنی تھی سر وہ آپ چیک کریں کتنی بنی اور اس کا کیا ہوا آپ ابھی کی بات کریں تاجروں کا ایک چھوڑی سے پرابلم ہے چھوڑی سے پرابلم یہ ہے کہ اپنے تقریب میں بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں میسٹروں کو بلاتے ہیں ان کے سامنے جو ہے سر بلا کے ان کو بتایا یہی جا رہا ہوتا ہے ان کو بلا کے بتایا جاتا ہے باقی ادھا فلمیں دکھائی جاتی ہیں باقی ادھا ان کو ریکارڈنگ دکھائی جاتی ہیں ابھی تو گیس کی کمی اس سے کیا ہوا آپ لوگ اتجاج کی دھنگی دے رہے تھے سر ہمیں کچھ کچھ بہتری کی طرف ہے لیکن آج بھی ہماری سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسن فیکٹریز وہ بند ہیں جو کہ گیس پہ چلتی ہیں ابھی بھی سائٹ ایریا کی کتے رہی سے بند رہے ہیں سر تقریب میں آج سے دس روز ہو چکے ہیں دس روز ہو چکے ہیں جس نے سی ای جی بند ہوئی یہ درجہ آپ کی بند ہوئی سر بلکل ایسی بوزشن ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ سار ایکسپورٹ اورنٹیٹ ہے ہاں ہاں آپ سمجھیں کہ ٹیکسٹائل وہ سیکٹر ہے جو گیس کا یوٹلائز کرتا ہے سب سے زیادہ اب اس کا کامی ایکسپورٹ ہے اس میں پروسیسنگ ہی ہے اب پروسیس ہوگا تو کپڑا بنے گا جب تیار ہوگا تو گائیمنٹ جائے گا ایکسپورٹ ہوگا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ کیسے ٹورتہ ہوتا ہے یہ تو آپ پوچھیں خانس صاحب سے نیا پاکستان جو ہمیں بنا کے دے رہے ہیں آپ سی ایم صاحب سے آپ کی منٹیگ ہوئی آپ کی ملاقات نہیں کا مسئلہ ہے وہ بھی بہتر ہوگا اب لیٹسی دو شار دن کی بات ہے سامنے آ جائے گی لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ مسئلہ اپنی جائے گا ناصل بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر طوانہ عمر عیوب صاحب نے آج سے دیو دن قبل اسس جیسی کا دورہ کرتے ہو جو بیان جاری کیا وہ اس بیان میں یہ تھا کہ جو نیک ویس سندھ میں کھو دے گئے ہیں اس سے اسس جیسی کے سسٹم کو کنیکٹ کرنے کے لیے رائٹ آف وی گورنمنٹ از زندہ نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ پائپ لائن کی تعمیر نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل ہوئے اب آپ کو ان کے ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ وفاق سے باری بات ہو رہی ہے تو یہ تو آپ کو بھی لولی لپ پاپ دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاہے ان کو کہیں یا ان کو کہیں نقصان ملک کا ہے پاکستان کا ہے ایکسپورٹ کا ہے اور اس کا پھر خان صاحب جو نیا پاکستان بنا رہے ہیں اب لیٹسی وہ کہاں تک پہنچتا ہے کتنا نیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ اب بھی دیکھیں گے ہم بھی یہی ہیں میں خان صاحب کا جو نیا پاکستان ہے وہ بلکل نیو کراچی کی طرح ہی ہوگا میرے خواہد میں مجھے تو اندازہ ہے کہ جو نیو کراچی کا ہوا ہے کراچی کے اندر جو کہ نیا داراللکمہ نئی دھیلی کی طرح بر بن رہا تھا لیکن وہ بن کچھ اور گیا تو میں نے کہنا مسئلہ کہ خان صاحب کا جو نیا پاکستان ہے میرا خان میں وہ بھی اسی طرح لگ رہا ہے مجھے میرا تو خیال ہے کہ اس میں جو گیس کی کنیکشن کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیئے تو اس کا مظلہ ہے فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے بات کریں نا جی فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا بھائی ہوتا ہے صبح میں اگر دوسری حکومت ہے دوسری پارٹی کی تو اس کے تو زیادہ قریب ہونا چاہیے تو بھائی اگر یہ اعتداز نہیں کر رہے ہیں تو صوبائی حکومت بندام کیسے ہو سائیڈ ایسوسیشن کی پولیسی کراچی چیمبر کی پولیسی ہمیشہ جو ہے حکومت کی مفامت پسند رہی ہے اور یہ کبھی بھی چپکہ بچہ روئے گا نہیں چپکہ بچہ روئے گا نہیں باہ بھی دودھ نہیں بلا دی آپ کے کوئی پروٹیسٹ اٹھا لیں آپ کے کوئی پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے جس کا کوئی ریزورٹ ہے یہ جو بات کر رہے ہیں مطلعہ خان صاحب نے جو بات کی اس میں وزن ہے ہمارے سینئرز نے ہمارے فیڈر حکومت سے بھی رابطے میں ہے کوشش جائے آپ کے سینئرز اور آپ کے جو رابطے ہیں اس سے ملک کو اور انڈسٹری کو نقصانی ہو رہا ہے جب تک آپ سنچین نہیں ہوں گے تک آپ ہمارا رائے نہیں لے تکیں گے تاجر کیا کرے گا تاجر کیا کرے گا ہماری تو مجبوری ہے تاجر کیا اتجاز کرتا انڈسٹریز اتجاز نہیں کرتا انڈسٹریز اتجاز کیا کرتا ہمارا اتجاز کا ایک طریقہ بھی ہونا چاہیے میں ایک بات کرنا دیکھو نا جو پیٹرول ہے اور گیس ہے اس کے اوپر آہینی طور پہ فیڈل گورنمنٹ اور صوبائی اکومت کا فیفٹی فیفٹی پسنٹ اور ان کو چاہیے کہ وفاقی حکومت صوبے کے پاس آکے وزیر جو پیٹرولیوم کا ہے یا ساری یا پیٹرولیوم اور گیس کا توانائی کا وہ بھیٹ جائیں یہاں پہ اور یہ کنیکشن تو جلدی کروا لیں جو کوئیں ہیں اور آپ کے بعد گیس بھی موجود ہے نہیں نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھولیا تھا اور آس سے چھ مہینہ پہلے وفاق نے سنسکاتہ کے رائٹ اف وے دو ہمیں تاکہ وہ جو نیک ہوئے ہیں اور سیسی سیسٹم کو کنیکٹ کرنے کے لیے پائپ لین کی اس وقت کر دی جائے لیکن انہوں نے وہ جگہ نہیں دی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جگہ نہیں دی یہ تو اب بہانے لولی بوپ پہ لولی بوپ اچھا پرگام ختم ہو رہا جلدی جلدی بتا دیجئے ہمیں نئے انڈیکٹرل زون کی طرف جانا پرے گا اگر ایکسپورٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ کو نئے سیکٹرز میں جانا پرے گا ٹیمبر کا سیکٹر ہے آپ کا فشنگ بورٹ اور کارلو بورٹس کا آپ کا بہت بڑا سیکٹر بند ہو چکا ہے آپ کو آپ کا آئیٹیز میں جانا پرے گا لیکن آپ ابھی تک کہیں سنسیر نظر نہیں آ رہی گا میرا کہنا ہے کہ اس وقت موجودہ جو ایکسپورٹ کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو ستہرہ پرسن جی ایسٹی سے فارغ کر دیا جائے 1125 کا جو مسئلہ ہے اس کو ایسارو کو جو ہٹایا گیا وہ دوبارہ نافذ کیا جائے ایسارو کون سے ہے 1125 اس کا سب سے بڑا لاز یہ ہو رہا ہے مارکٹ میں ابھی دو دن پہلے بھی چھے کمپنیز کو ایف بی آر نے اس وقت بلیک رس کیا ہے کیونکہ فیک انوائس سے اس کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے جو ہمارے لیڈرز نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ سب ہوگا اب آپ سمجھیں کہا جائیں 1125 کی بات کر رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں 1125 کا تو آپ نے انڈسٹری کی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چونکہ اس وقت ایکنامک سلو ڈاؤن ہے ریسیشن ہے ان کو نہ ٹیکسز آئیں گے کوئی اور ترقی ہوگی ایکنامی گروت بھی نہیں ہوگی جو ڈی پی کی ڈیکلائننگ ٹرینز ہیں تقریبا ہر سیکٹر میں حکومت کو چاہیے کہ پانچ سو ارب کا ایک فنڈ کریئٹ کریں اور ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کے لیے کارخانے لگوا ہیں نیا خون لانے کی ضرورت ہے ہماری انڈسٹری کو نیا خون ضرورت ہے کوئی دس بارہ آزار نئے لوگوں کو لے آئیں کارخانے لگوا ہیں ابھی دیکھیں دوبائی نے اٹارہ بلین ڈالر مارکٹ میں جیک کر رہا ہے کیونکہ وہاں بھی سلو ڈاؤن ہو گیا ہے اور اس سے پہلے تائیلینڈ نے گیارہ بلین ڈالر مارکٹ میں جیک کیا حکومت اگر لیڈ نہ کریں تو ہماری انڈسٹری گروت ہماری اگری کلچر اور باقی جو ہے سلو ڈاؤن ہے ملک میں انکہوں نے ٹیکسز کی عمد میں جو ٹارگٹ ہیں وہ حاصل ہوں گے اور نہ ہی انڈسٹریلائزیشن ہوئے کیونکہ ایکسپورٹ کے ٹارگٹ حاصل ہوں گے بہت شکریہ ہم کو لو ریٹ پر بہت شکریہ تینہا آپ حضرات کا بہت شکریہ آپ پرگرام کا وقت کم گیا ناظرین بہت ساری باتیں جو ہم کر سکتے تھے لیکن یہ کا ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم بہت ساری سوالات بھی نہیں کر سکے لیکن بہرحال صورتحال کیا ہے یہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ یہ ماضی کا پاکستان ہے یا نیا پاکستان ہے بلال حسن کو اجازے دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی پرگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوں گی اللہ حافظ